اسلام علیکم ناظرین پروگرام بونن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجی درسنم حاضر ہیں میں آرثپیڈک سرجن ہوں ہیپ نی ریپلیسمنٹس آرثروسکوپیز فریکچرز ٹیمورز وغیرہ کرتا ہوں آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نی آرثروسکوپی کیا ہوتی بڑا سیمبل سا پروسیجر ہے بہت ہی ونڈرفول پروسیجر ہے آرثروسکوپی کو آپ دوسری الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کی ہول سیجری منیمل انویسیو سیجری جو مرضی کہیں لیکن یہ آرثروسکوپی یا عام الفاظ میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گھٹنے میں کیمرہ ڈالنا جس طرح پیٹ کے اندر کیمرہ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیپروسکوپی وہ کیمرہ ڈال کے پھر ہم گال بیڈر ریموو کرتے ہیں اور بھی بہت ساری آپریشنز کرتے ہیں پرانے زمانے میں پورا کٹ دیتے تھے بڑا سارا کٹ دے کے پیٹ میں یا گھٹنے میں بڑا سارا کٹ دے کے گھٹنے کو اپن کیا اور پھر اس میں سے اسے جو پروسیجر کرنے ابھی جو ہے وہ چونکہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے میڈیسن کی بھی اور سائنس کی بھی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے تو بہت سارے نئے پروسیجرز آگئے ہیں جس میں پیشنٹ بھی کمفرٹیبل ہے ریزرٹس بھی بہت اچھی ہیں میں ذرا سمپلی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروسیجرز ہم کرتے کیوں ہیں یہ آرثرسکوپی ہوتی ہے نئے کے پروسیجرز کے لیے یہ ڈیاغناؤسٹیک بھی ہوتی ہے اور تھیرپیوٹک بھی ہوتی ہے کہ اس میں ہم گھٹنے میں کیمرہ ڈال کے ہم کمپیوٹر پہ بگ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جوڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے گھٹنے کے اندر کیا چال رہا ہے کہاں پہ آرثرائٹس ہے کہاں پہ کارٹلیٹ ڈیمیج ہے جو کارٹلیٹ ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو بعض دور ریپیئر بھی کر سکتے ہیں یا ریکنسٹیکشن بھی کر سکتے ہیں یہ پروسیجرز میں کرتا کیسے ہوں کیونکہ لوگوں میں یہ بڑا بڑا ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا ڈار ہے کہ گھٹنے کا آپریشن کوئی نہیں کرانا جو مرضی ہو جائے جتنا پین فول ہو جائے گھٹنے کا آپریشن کرانے سے لوگ بہت ہی گھبراتے ہیں اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے ڈیکیڈز کی ہسٹری ہے کہ کیوں لوگ گھبراتے ہیں ٹریڈیشنلی کیونکہ پہلے سائنس کی اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی انڈی بائٹیکس اتنی اچھی نہیں تھی پیشنٹس کیئر اچھی نہیں تھی ہسپیٹل انوائرمنٹ اتنا ساف ستھرا آپریشن تیارٹر اتنے کھلین نہیں تھے بہت ساری وجہات کی وجہ سے اکثر لوگوں کو گھٹنے کا کوئی بھی انٹرونشن ہوتی تھی کوئی بھی آپریشن چاہے چھوٹا ہو یا بڑا تو وہ زیادہ تر لوگوں کو انفیکشن ہو جاتا تھا جب جوڑ کا انفیکشن ہو جاتا تھا تو پھر بعض دفعہ بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ٹانگ کو کاٹنا پڑتا تھا تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ٹریڈیشنلی گھبراتے ہیں گھٹنے کا کوئی بھی پروسیجر کرنے سے لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے اور شعبوں نے ترقی کیا ہے تو میڈیسن نے میں ترقی کیا ہے بہت سارے چیزیں ایسی نکل رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی بہت سارے پروسیجر میڈیسن پیشنٹس کیر ہسپیٹل انوارمنٹ everything is changed everything is better now یہ جو گھٹنوں میں ہم ڈالتے ہیں یہ میں جو کرتا ہوں یہ پروسیجر وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم کمر میں انجیکشن دیتے ہیں ڈے کے سیزری ہوتی ہے آپ اسی دن آتے ہیں اور اسی دن ہی چل کے چلے جاتے ہیں گھر آپ ڈسچارج جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ہسپیٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم کمر میں انجیکشن دیتے ہیں ہم بلائکس سے ناف سے نیچے سون ہو جاتا ہے ہم ایک سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر کا کٹ دیتے ہیں گھٹنے کی سائٹ پہ اور ایک سنٹی میٹر کا دوسری سائٹ پہ تو ایک ایک سنٹی میٹر کے دو کٹ ہوتے ہیں اور اسی سے ہی ہم کیمرہ ڈالتے ہیں اور ہم کمپیٹر کی بڑی سکرین پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گھٹنے کے اندر لگامنٹس کی سٹیٹس کیا ہے کہ ڈیمیج ہے نہیں ہے کارٹلیج کیسا ہے یہ سارے چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جن کو ٹھیک کر سکتے ہیں اسی وقت ٹھیک کر لیتے ہیں اور پھر ہم بعض دفعہ تو ایک سنٹی میٹر کے اس میں ہم ٹانکہ بھی نہیں لگاتے ہیں سی سوچرز بھی نہیں لگاتے ہیں تو اسی دن آپ چل کے اس میں کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے بعد چلنا نہیں ہے وزن نہیں ڈالنا ہے آپ اسی دن چلتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں بڑا سمپل پروسیجر ہے بڑا کمفرٹیبر اور آسان پروسیجر ہے اس کے بعد کوئی رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ نے وزن نہیں ڈالنا ہے ہلانا نہیں ہے چلنا نہیں ہے ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے تو اگر آرثوپیڈک سرزن آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں انڈیکیشنز ہیں ہے کہ آپ کی آرثرسکوپی کی جائے تو سمپلی گو فر ایٹ ڈسکیز کریں جیسے میں ہمیشہ اکثر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ کوئی بھی کوئیریز ہیں نا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسنز ہیں آپ کو کسی بھی پروسیجر کے بارے میں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کریں گے کیسے اس کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہیں کیوں کرا لیں یہ پروسیجرز یہ سارے کی سارے چیزیں ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکیز کیا کریں میری پوری کوششی ہوتی ہے کہ میں اپنے کلینک میں ہسپیشن کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں پندرہ بیس منٹ میں ڈسکس کرتا ہوں ایچ این ایوریتنگ اس کے باوجود بھی میں ان کو دو تین دفعہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے کوئی کوئیسنز ہیں آپ ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا نیکس فالو اپ پہ جب آپ آئیں گے تو آپ بیچ میں کاغذ پہ لکھتے جائیں جو آپ کے سوال ہیں جب آپ یہاں پہ آئیں تو پھر مجھ سے ڈسکس کر لیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو کہیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کی مرضی تو اس طرح مت کریں ڈسکس کیا کریں تاکہ آپ کے ذہن سے ذہن کے سوالوں کا جواب ملے اور پروسیجر بھی ایزی اور سیمپل ہو جائے ڈسپلی پہ میرا نمبر ہے ان کیس کسی نے مجھ سے کانٹیک کرنا ہے یا فردہ ڈیٹیلز لینی ہے یہاں مجھ سے ڈیٹیلز لینی ہے ڈیٹیلز لینی ہے